جب میں کہوں مجھے قسم ہے اللہ کی مجھے قسم ہے قابعہ رب کی مجھے قسم ہے عرش عظیم کے مالک کی تو سکوت تاری ہو جائے گا کہ اب کیا کہنا جا رہا ہے تو جس چیز پہ قسم پہ قسم کی جا رہی ہے تو اس کے ماباد کے مضمون کو اسطلاح میں جواب قسم کہتے ہیں تو جواب قسم کیا ہے قسم ہے شہر کی مکہ تل مکرمہ کی جس میں محبوب آپ بستے ہو قسم ہے حضرت ابراہیم خلیل کی قسم ہے آپ کی ذات ستودہ صفات کی تین قسمیں کی کان کھڑے ہو گئے کس کے آگے کیا کہا جانے والا ہے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْرَ ہم نے انسان کو مشکتوں میں پیدا کیا مشکلوں میں رہتا ہوا بنائے حالات کے جبر سے ٹکراتا ہوا پیدا کیا تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے دکھوں کا کلیجہ چیر کے آگے بھڑتا ہوا مزاج دے کر اس کو پیدا کیا ہے یہ فارمی چوزہ نہیں ہے کہ تیز ہوا بھی چلے تو یہ گر جائے بلکہ کشا کشے حالات سے ٹکراتا ہوا اس کو بنایا گیا ہے اس کی زندگی مشکلات سے عبارت ہے جبر سہتا ہے اپنوں بیگانوں سے تکلیفیں گوارہ کرتا ہے ٹھوکریں کھاتا ہے گرتا ہے سملتا ہے آگے بڑھتا ہے اس میں تحرق ہے اس میں حالات کے جبر سے ٹکرانے کی طاقت ہے صلاحیت ہے تو راستہ مشکل دیکھ کر کہ اس کو اور توانائی ملتی ہے طاقت ملتی ہے اور قسم تین کی قسم اور جواب قسم کے اندر کوئی مناسبت ہے نا مکہ تل مکرمہ کی سخت جان زندگی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتے ہوئے پتنوں پر لٹایا جانا حضرت یاسر کا شہید کیا جانا یہ حالات کی تلخیاں ہیں تو مکہ قسم کی اب حضرت ابراہیم کی زندگی دیکھ لیجئے مشکلات سے بھری پڑی ہے ہا قسم اے محبوب تیرے والد ابراہیم علیہ السلام جدہ امجد کی اور قسم تیری ذات ستودہ صفات کی تیرے وجود مرسود کی مکہ کی گلیوں سے لے کے تائف کے بازاروں تک سلکتے ہوئے ماحول کے اندر کس طرح تم نے اسلام کا پیغام پہنچایا عذیتیں صحیح مصیبتیں صحیح مقاومتیں مخالفتیں نکتہ چینی کی آنڈیاں ناموافق حالات کے جکڑ دکھ پریشانیاں برستے پتھر جھیلے تکلیفیں گوارہ کی گڑے کھودے گئے کانٹے بچھائے گئے اوجریاں ڈالی گئی عذیتیں کھڑی کی گئیں لیکن استقامت کا کوہ گرہ بن کے محمد عربی کھڑا نظر آتا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تین قسمیں کر کے کہا کہ آج اگر تمہیں کوئی تکلیف آجائے مشکت سے گزرنا پڑے تو کہیں گھبرانا جانا دیکھو مکہ تل مکرمہ کی سرزمین دیکھ لو حضرت عبراہیم علیہ السلام کی مشکتیں دیکھ لو نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے شب و روز دیکھ لو لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبْدِ ہم نے انسان کو مشکتوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے حالات کے جبر سہتا ہوا پیدا کیا ہے تکلیفوں سے گزرتا ہوا پیدا کیا ہے تو اگر حالات مشکل آ جائیں تکلیفیں زیادہ ہو جائیں تو اس سے گھبرانے کی وجہے راستے تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے آج ہم آسودہ سے آسودہ زندگی چاہتے ہیں حالات کے جبر سے تکرانا پسند نہیں کرتے اور مشکلوں کو سہنا گوارا نہیں کرتے جبکہ حالات سے راستہ وہی تلاش کرتے ہیں جو حالات کی کشاکش سے تکرانا جانتے ہیں دنیا کی وہ قومیں جنہوں نے محنتیں کی ہیں انہوں نے زندگی کا حسن کشید کیا ہے اور جو تن آسان ہو گئے ہیں انہوں نے زندگی برباد کر دی آج امت مسلمہ کا یہی حال ہوا کہ وہ تن آسان ہو گئے ہیں اور تن آسانی نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا زندگی میں تحرک زندگی میں جد و جہد کشاکش حیات یہی زندگی کا جمال ہے تن مردہ سے بیزار ہے حق تن مردہ سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو کھڑا ہوتا ہے تو یہ تین قسمیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہماری زندگی کے رنگ اور تیور کیا ہونے چاہیے اور زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے چاہیے ہماری زندگی کس طرح آگے بڑھنی چاہیے